بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی میں سب سے پہلے تو آج اپنا جو مجھے استقبالیت دیا گیا ہے ان کے مذبان جناب اشفاق جاگز صاحب کو اور اولڈنم کے سابق میر جناب فدا حسین صاحب عبرار صاحب اور گلاسگو سے میرے آئے بڑے پیارے بھائی شاید فاروق صاحب جو کونسلر تھے ان سب کا میں پہلے شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری میاں صاحب سے میں مل کے آیا تھا تو میاں صاحب ماشاء اللہ صحت یاب ہیں ان کی صحت ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمیں وقت خراب وقت پہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس سے جو آج عوام کو پریشانی ہیں میاں صاحب اس سے پریشان ہیں عوام مہنگائی کی متعمل نہیں ہو سکتے جو چار سال ہم نے پچھلے گزارے ہیں اس میں آدمی روٹی کھانے کری جو بندہ ایک روٹی کھا سکتا تھا وہ اس کو بھی ترس رہا ہے آج روٹی پاکستان میں پھنڈرہ اور بیس روپے سے اوپر ہو چکی ہے تو میاں صاحب اس صورتحال میں میاں صاحب کی کوشش ہے کہ فل فور مہنگائی ختم کی جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبے تعاون نہیں کر رہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو بارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں وہ پایا تکویر تک پہنچے کل کی خبر آپ سنیں کہ جیسے انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دیا ہے اور وہ ہمیں جو نیا ہماری جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے تھے جو کیے پچھلی حکومت نے تھے جیسے فل فل ہم کر رہے ہیں اور ان کو بھی توڑ نہیں چڑھنے دے رہے لیکن اس وقت ملک صلاب کی صورتحال سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پاکستان میں پانی پانی نظر آ رہا ہے لوگوں کے لکھوں تعداد سے گھر گر چکے ہیں آزاروں آدمی بچارے جو ہیں وہ علاق ہو چکے ہیں دیکھیں جی ابھی میری بات ہو رہی تھی اب اپنے بھائیوں سے سہاروں سے اور سی سے میں ابھی اسکوٹلینڈ سے بھی آیا تھا وہاں بھی تمام پاکستانی جو بھائی ہیں وہ اپنے درد رکھتے ہیں پاکستان کا اور شکر الحمدللہ کہ انہی کی وجہ سے آج جمعارہ ملک قائم ہے جتنی ریمیٹنس یہاں سے جاتی ہے اتنا ہمیں باہر سے کرزہ نہیں ملتا جتنا یہ لوگ پیسے بیجتے ہیں یہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ کٹ کٹ کر پاکستان کو صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ابھی بھی ما شاء اللہ دوہزار پانچ بیمی جس طریقہ سے یہاں سے لوگوں نے بے درے پیسہ بیجا اور پاکستان کی لیکن بدقسمتی کہ اس کے بعد ابھی تک اس کے اثرات میں سامنے نظر نہیں ہے کہ وہ پیسہ کان گیا لیکن اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ کاربند ہیں کہ ہم پاکستان کے جو اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں گے اور یہ وقت ہے مشکل وقت ہے اس وقت ہمیں سیاست نہیں بلکہ اپنی قوم کی اپنے بھائیوں کی اپنے ہم وطنوں کی ہمیں ان کی بحالی کے لیے ان کے دوبارہ ان کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس میں کسی بندے کو بھی کوئی سیاسی یا کوئی وہ دوسری ایکٹیوٹیز جو ہے وہ نہیں شو کرنی چاہیے ہر آدمی کا فرض بنتا ہے میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں دکھی بھائیوں کے ساتھ اندرز دی کریں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فواج پاکستان کو سلامت رکھے وہ شہدہ جو روز بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ہم تو پاکستان میں دنیا کا وعد ملک ہے جیسی بھائی ہے جس کی افواج پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے اور ہر مشکل وقت میں چاہے زلزلہ ہو سلاب ہو تکوان ہو کوئی مشکل حالات ہو اور افواج پاکستان برپور طریقے سے مدد کرتی ہے اور ابھی بھی جس طریقے سے افواج پاکستان اور ہمارے چیف آرمی چیف جس طرح وہ خود سلاب زدہ علاقوں میں وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں ہمارے افواج پاکستان کے جو ہیں ہمارے آرمی چیف بھی وہ بھی جا رہے ہیں کور کمانڈرز بھی ہر آدمی اپنے علاقے میں اور اسی طریقے سے اس میں قابو پایا جا سکتا ہے وگر نہ ووٹ مشکل ہے جتنا نقصان ہو چکے وہ ووٹ مشکل ہے اسے پورا کیا جا سکے